جی جناب محسن داور صاحب چار کی ضرورت ہے اور میرے خال میں جو کمیٹی بنی تھی میں نے سپیکر صاحب سے بھی گزارش کی تھی یہاں پر فلور افتہ ہاؤس پر سے کئی ریکویسٹ گئی تھی اور ہم آئیک دفعہ پھر آج اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ کمیٹی اس کمیٹی کو بحال بھی ہونا چاہیے اور بارڈر اٹریٹ کے حوالے سے بھی اس نے ایک کافی کام کیا یہ چمن کا جو ایشو ہے یہی ایشو تقریبا ہمارے تمام بارڈر پہ ہے چمن پہ کچھ بہت زیادہ انٹرنسیٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے اب ان لوگوں کو سننا چاہیے وہاں پر جو لوکلز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ وہ مسائل کیا ہیں جو جس کا نتیجہ آخر میں ان حالات پر ان واقعات پر ہوتا ہیں اور آخر میں جو مولانا صاحب نے بات کی میرے خال میں یہ ہماری بطور اراست ہماری مرضی ہونی چاہیے وہ ان کے ساتھ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کانٹیکس میں ان کے ساتھ تعلق ہمارا کس طرح ہونا چاہیے اس پر میری اپنی ایک نظر ہے جو کہ میرے خال میں حکومتی نظر شاید متصادم ہو لیکن یہ تاثر کا فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی عمل کریں گے ہماری خاتون وزیر خارجہ کنی پہ جائے گی تو کسی اور کو کیا کوئی اور اس سے کیا تاثر لے گا یہ ہمارا فیصلہ ہونے چاہیے وہ الگ سی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس جس طریقے کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے ان کی یہاں پر ان کی نمائندے کو ہم نے بٹا دی اور میں تو پرسنلی اس سے بھی ڈسگری کرتا ہوں یہ ایشیو بہت زیادہ سیور ہے اس پہ توڑی میرے خال میں ہائی پروفائل سیٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے توڑا سیریس لے رہنے چاہیے بہت سکر جی مولانا جمال الدین صاحب شکریہ جنال